بچے کے پیٹ میں اتنے سارے کیڑے کیا چیز کھانے سے پیدا ہوئے اپریشن کر کے ڈاکٹروں نے والدین کو خبر اقدار کر دیا بچہ اسپطال میں کیوں پہنچا آخر کیا بجا تھی کہ ڈاکٹر نے اپریشن ہی کیا اور بچے کے پیٹ سے کیا نکلا یہ ساری باتیں آج ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو برائی مربانی سسکرائب کریں اور جنہوں نے سسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کل بزار اور مارکیٹس میں کھانے پینے کے نام پر جو پاپڑ اور جوز بیچا جا رہا ہے وہ یوں ہے جیسے کہ اپنے ہاتھ سے خود زہر کھانا ایک ایسا ہی بچہ اس ظلم و بربریت کا شکار ہوا ہے اس کی تصویر نے سوشل میڈیا پر خوف پیدا کر دیا سوشل میڈیا پر ایک کوسٹ اپلوڈ کی گئی جس میں ایک کم عمر بچے کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ناساز طبیعت کے ساتھ اسپتال میں زیر علاج ہے دوسری جانب ایک پلیٹ میں کچھ تاریں دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہ تار ناما چیزیں کچھ اور نہیں بلکہ اس کے جسم میں موجود کیڑے ہیں جو کہ اس بچے کے پیٹ سے نکلے ہیں ہوا یوں کہ کم عمر بچے کو شدید پیٹ درد ہوا جس کے باعث بچے کو راول پینڈی ایم ایچ اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انکشاب ہوا کہ بچے کے پیٹ میں کیڑی موجود ہیں جو کہ ناقص کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے وجود میں آئے اور بچے کو شدید تکلیف دے رہے تھے یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نے بچوں کو باہر کے کھانے پر پابندی بھی لگانے کی تجوید دے دی ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو زیادہ زیادہ دکان کی چیزیں نہ کھڑائیں اس سے بچے کے پیٹ میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ کیڑے آنے کی سبب بچہ فوت بھی ہو سکتا ہے اور مزور بھی ہو سکتا ہے اس لیے دکان کی چیزیں بلکل کم استعمال کرنے دیں اگر کہ پھل زیادہ استعمال کریں یعنی سیب، مالٹا، کیلہ اس طرح کی چیزیں بچے کو دیں تاکہ ان چیزوں سے وہ محفوظ رہے دکان کی چیزیں بلکل استعمال نہ کرنے دیں ہاں اگر دکان کی چیزیں آپ لیتے ہیں تو اچھی کمپنی کی ایسی چیز لیں جس پر ڈیٹ ہو اور اکسپائر کی ڈیٹ بھی ہو یہاں ہم دہات میں یا شہر یا قصبے میں ہم یہ چیز نہیں دیکھتے اور بچے اس طرح چیز لے کر کھا لیتے ہیں اور بعد میں پیٹ درد اور گلہ خراب اس طرح کی کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی چیز لیں اچھی دکان سے چیز لیں اور ایسی چیز لیں جس کی ڈیٹ ہو اور بغیر ڈیٹ کے استعمال نہ کریں انشاءاللہ ایسی چیزیں استعمال کریں گے تو ایسی نوبت نہیں آئے گی تو ایہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل بی ایم اردو انفارمیشن سسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ